دنیا ہاکی میں سب سے زیادہ میڈلز رکھنے والے کھلاڑیوں میں شمار اور 1984 لاز انجلس اولمپکس کے فاتح کپتان پاکستان ہاکی سیلیکشن کمیٹی کے چیرمین اولمپیان منظور جونئر ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے اظہار خیال لیتے ہیں کہ سر یہ ایونٹ جو کہ سپورٹ سپورڈ پنجاب پاکستان ہاکی فیڈیشن اور پنجاب ہاکی اسوسیشن کے اشتراک سے پہلی کا اجازم انٹر ڈویجن ہاکی چیمپنشپ دو ہزار اکیس جو کہ پچیس جنوری سے سات فیبری تک کروائی جا رہی ہے اس میں نو ڈویجنیں شامل ہیں اور اس میں پنجاب کی تمام یوز جو ہے وہ انڈر ٹوانٹی تھری انگیج کی گئی ہے پاکستان ہاکی فیڈیشن کی جانب سے بھی اس میں بلیئرز جو ہیں وہ انپوٹ کیے گئے ہیں تو کیا کہیں گے یوز کی ٹیلنٹ کی پرموشن کے حوالے سے یہ ایونٹ کیسا ہے شایدیس تینکیو ورمید صاحب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے کہ پاکستان ہاکی کے فیوچر کے لیے بڑا سازگار ہے اور بڑا کارامد ہے اس طرح کے جو ایونٹ ہے یہ دوسرے صوبوں میں بھی اندر چاہیے اور یہ جو اس وقت سیزن چل رہا ہے یہ موسم چل رہا ہے پورے پاکستان کے اندر یہ موسم بیسٹ ہے اور ان کو ان ایونٹ کی وجہ سے جس طرح یہاں پہ پنجاب نے کروایا ہے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور یہاں پہ آپ کو اس وقت کمز کم میرے اسٹیمیٹ کے مطابق کوئی چار پوائنٹ سو لڑکا جو ہے وہ اس کچھ مارکٹ میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہاکی ختم ہوئی ہو رہی ہے تو یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان ہاکی کے مستقبل کے لیے کوشہ ہے اور میں بڑا پور امید ہوں کہ ایکچولی یہ جو کہوش ہے نا یہ میں کہتا ہوں کہ یہ پنجاب سپورس موٹ کے لیے پنجاب ہاکی کی اور پاکستان ہاکی پیڈیشن کی بھی ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے جو ایونٹ کرائیں جس کی وجہ سے یہ ان کو یہ خیال آیا کہ یہ ایونٹ ہونا چاہیے تو یہ جو ایونٹ ہے یہ بڑا ویل آرگنائز کیا انہوں نے اور اس کو بڑا پیٹنائز کیا ہے اور اس کو سپانسر بھی ملے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ اس طرح کے ایونٹ یہ ہونا ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی ہوں دوسرے صوبے میں بھی ہوں اور اس طرح کا ایونٹ کرنے کے بعد کمز کم پاکستان کے اندر یہ تو پچھے چلے کہ اس وقت گراس روڈ لیول پہ ہاکی کا جو میار ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یوت ہے یہ پاکستان کا فیوچر ہے اور ہم اپنے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے میں بڑا پور امید ہوں کہ اس طرح کی اگر ہاکی ہوتی رہی اور فنانشل سپورٹ گورنمنٹ کے طرح سے اور ایڈونر کے طرح سے ہوتی رہی تو میں باقی تو ریزرٹ جو نا وہ قدرت کے ہاتھ میں ہے ان کی محنت ان کی لگن جو لڑکوں کی ہے وہ اگر اس لیول پہ جائیں گے جس لیول پہ یہ میں سوچ رہا ہوں اور ان کے ساتھ وہ کوچیز لگائے جائیں جو پرفیشنل بڑی سٹرانگ ہوں دیکھیں یہ جو لڑکے ہیں ان کو ضرورت ہے کسی اچھے اور کالی فائیڈ پرفیشنل کوچوں کی جو پاکستان کا گراس روٹ لیول ہے جو پاکستان کا بیسک ہاکی ہے وہ ان کو بتائیں پھر آگے انہوں نے جو سپیشلائز کرنے وہ کریں لیکن کامز کم ان کی جو بیسک ہاکی ہے وہ کسی ایسے ہاتھوں میں دی جائے جو اپنی وقت کا ماسٹر مائنڈ ہو جس کو پتا ہو کہ جی کے بیسک ہاکی کی تھیوری کیا ہے اس کے پرنسیپل کیا ہے اس کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے اور جو ٹیم میچ کے اندر جو سٹر منٹ کا میچ ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹیوڈیوڈیشن آتی ہے جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری نیڑکوں کو کروانی چاہی ہیں وہ سکیل وہ ڈریل وہ کروانی چاہی ہیں اور سب سے بڑی بات گیا ہے کہ ان کا جو فٹنس لیول ہے نا وہ بڑا سٹرانگ ہونے چاہیے ہیں مزور بھائی ڈریکٹر جنرل سپورٹس اینڈ یوٹھ افیرز پنجاب چودری ادنان ارشدولک صاحب نے یہ اعلان کیا ہے رائے تعمور بھٹی صاحب نے افتائی تقریب میں بھی اعلان کیا کہ سپورٹ سپورٹ پنجاب ایک ہائی ایکسیلنس اکیڈمی بنانے جا رہا ہے قومی کھیل کے حوالے سے تو جس طرح کی آپ نے بات کی کہ بچوں کو اس ایج میں ضرورت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اکیڈمی جو ہے اس کا قیام کیسا ہے رہے گا یہ اکیڈمی کا قیام تو برگر سجاد کھوکر صاحب کا ایک ویجن ہے وہ صرف پنجاب کے اندر نہیں ہے وہ دوسرے صبحوں میں بھی جارہ چاہ رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اگر یہ سٹیبلش ہو جائے گا تو پورا تین سو پینس سو دن جو سال کے یہ پاکستان ہاکی جو نا یہ بیضی ہوگی کمیٹڈ ہوگی اور جو ان کے لڑکے ہیں وہ سرکولیٹ کرتے رہیں گے موو کرتے رہیں گے اور جو فٹنس لیول ہے وہ بھی ٹائم ٹائم ہوتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ دوسرے صبحوں میں بھی پنجاب میں بھی ہاکی کے جو ٹورنمڈ نکس ہیں وہ کم کم ہر صبح اپنے پورے کلندر میں دو بڑے ٹورنمڈ کرائے جو پاکستان ہاکی فیڈیشن کے ابریلہ کے نیچے ہوں اور اگر وہ دو دو ٹورنمڈ کراتے ہیں تو آپ دیکھیں چیز ہاتھ ہمارے جو ہیں جیسے گلگر میں بھی ہے آزاد کشمیر میں بھی ہے اسلامباد بھی ہے اور پنجاب میں ہے بلوچستان ہے سندھ ہے سرہد اس سارے جو ہیں اگر دو دو ٹورنمڈ کرائیں گے تو پاکستان ہاکی بڑی بیزی ہو جائے گی انگیج ہو جائے گی آپ کو ٹیلنٹ بڑا ملے گا اور لڑکوں کے اندر جو ایک تھرلہ وہ آپ کو ملے گی آپ کا بہت شکریہ ہے منظر پر